باگبانی میں خوش آمدید امید آپ سب خیر خیریت کریں گے آج باگبانی کی ویڈیو میں ہم یہ خوبصورت سا پلانٹر بنائیں گے اور اس کے آخر میں ہم یہ پورٹ لائف کا کیریہ اور وانڈرنگ جو کی کٹنگز اس میں اگائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دکھے گا باگبانی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا لیں یہ پلانٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ڈسپوزیبل گلافز میں سیمٹ بھر کے اس کو جس شیپ میں مجھے چاہیے تھا اس شیپ میں میں نے زمین پر رکھ دیا اینڈ پر ہم اسے دھاگر کے ساتھ باندیں گے سیٹکیس کی بھی بات نہ کرتے ہیں اس میں بھی سی طرح ہی مسالہ ڈالیں گے اور اینڈ پر دھاگر سے باندیں گے اسے سیمٹ کے ایکسپرٹس کے مطابق سیمٹ کو مضبوط ہونے کے لیے کم سے کم اٹھائیس دن چاہیے ہوتے ہیں لیکن اگر پندرہ بیس دن بھی ہم اس کو سکھنے کے لیے پراپر دیں تو ہمارے ہاتھ مضبوط بن جائیں گے اب اسے میں اس کی بیک سائیڈ پر رکھ دیں گے اس طرح کے ہاتھ بنانے میں ٹرک کیا ہے کہ آپ نے اس کو سلو سلو سکھانا ہے پندرہ سے بیس دن لگانے اس کو سکھانے میں اس کے بعد آپ نے اس میں کچھ پرانٹ کرنا ہے اسے پہلے اگر آپ اس کو زیادہ موو کریں گے تو اس کی فنگر سٹوڈ جاتی ہیں میں نے پہلے بھی ٹرائے کیا ہے تو اسے میں دو سے تین دن پہلے سکھنے دوں گا اسی طریقے اس کے بعد میں اس کا سائیڈ سے شاپر رٹ ہوں گا اور اس کو پندرہ بیس دن تک پانی ڈالتا روں گا روز پانی ڈالوں گا اور اسے سکھنے دوں گا اس طرح کر کے یہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے یہ پراپر طریقے سے سکھ چکے ہیں اس سے میں اس کی بیس بناؤں گا اور یہ دو ہاتھ اس کے اوپر اس طرح پڑے ہوئے ہوں گے سیمٹ لگا کے بھی ان کو جھوڑ دیتوں ہوں آ رہی تو اب ان دو کو اس کو پر اٹیش کرتے ہیں ان پتھروں کی مدد سے میں سے شروع میں تھوڑا سہارا دوں گا جب تک یہ سٹیبل ہی ہوتا ہے یہاں پہ کہی پہ میرا خلٹ بھی جائے گا اب اسٹینڈ کے اوپر اس طرح سے ہاتھ میں آنا ہے تو نیچے والے ہاتھ کو میں گرے کلر کی پینٹ سے پینٹ کروں گا اور اوپر والے کو پرام سی جائیں یہ پینٹ جڑا سوپ چھے تو پھر اس میں پودا لگاتا ہوں وہ بھی مجھے امید اچھا لگے گا دیکھنے ہاتھ کے پہلے میں اوپر والی سرفیس پہ پرام پینٹ کروں گا تاکہ نیچے گرے پینٹ کریں اور بات میں جب یہ سوپ چھے گی تو اُلٹا کر کے پیچے والے سائیڈ پہ بھی ماروں گا اب آپ لو کی بیک سائیڈ پہ پینٹ کریں گے اچھا پینٹ اس کی اچھی طرح سے سوک شک ہی ہے اب اس میں لگانے کے لیے مجھے یہ پوٹ ملے جو اس کے سائز میں فٹ آ رہا ہے اور میں نے کچھ پودوں کی کٹنگ ہی ہیں جو کہ کٹنگ سے بہت آسانی سے اکھ جاتی ہیں یہ والی ونڈرنج یوکی کٹنگ ہے اس کی کچھ روٹس تو آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں نکلی ہوئی ہے بہت ہی آسان ہے اس کو کٹنگ سے اکھانا اور ساتھ میرے پاس پورشلہ افرا کیریہ کی کٹنگ پڑی ہیں یہ بہت آسانی سے اکھ جاتی ہیں یہ سیکلنٹ ہے جبکہ یہ آم پین ہے ان کی کٹنگ سیزن میں تو روٹس پہلے سے تھیں تھوڑے بوتوں میں تو وہ تو میں نے اسی طرح ہی ڈال دیا باقی میں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگز کر دیا اس بیل کو کانا بہت ہی حسان ہے شاہید میں ایک ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اب یہ دوسی کٹنگ پورشلہ افرا کیریہ کی ہے تو اس کو میں سوچوں کے سینٹر میں لگاتا ہوں پورشلہ افرا کیریہ آپ جانتے ہوں گے یہ سیکلنٹ ہے اور سیکلنٹ نارملی بہت ہی حسانی سے اکھتے ہیں اس کا آپ ایک پت بھی ڈال دیں زمین میں تو وہ بھی روٹس نکال جائے گا اور اس کو اتنے پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس میں ویسے فلاورز لگائے جائیں وہ میرے خیال ہے وہ زیادہ اچھے لگیں گے لیکن ابھی فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اپنی رائے کے بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ باقبانی پر نئے ہیں تو باقبانی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہ سکے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دے گیا تو قائلی اس کو رائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ